روم کے بابشاہ نے ایک بحروپیہ بھیجا حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے جاسوس بحروپیہ بھیجا حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے وہ آیا مدینہ میں اور مدینہ میں آکے کہتا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کہاں ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کہاں ہے صحابہ نے تعبیر نے بتایا یہاں کوئی پریزیڈنٹ ہاؤس نہیں ہے کہاں ہے اب پروٹوکول کہاں ہے انہوں نے کہا یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے مدینہ سے باہر چلا جا جہاں پہاڑ ہیں سہرا ہے جنگل ہے وہاں ہمارا امیر المومنین بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہے یوں ہوتی ہے ریاست مدینہ ریاست مدینہ میں حاکم وقت کہتا ہے میری عجرت ایک مزدور کے برابر ہو انہوں نے کہا گزارا نہیں ہوگا پھر فرمایا کہ میں مزدور کی عجرت بھگا دوں گا وہ وہاں پہ پہ پہنچا تو دیکھا ہے کہ واقعہ تن حضرت عمر کبھی اونٹوں کو ادھر سے ہانک رہے ہیں کبھی ادھر سے ہانک رہے ہیں وہ جاسوس ہے شاتر ہے بہروپیہ ہے یہ کام کسی عام بندے کو تو سونپا نہیں جاتا انتہائی چالاک ہے اس نے سارے محول کا جائزہ لیا اسے ایک گھنہ درخت دکھائی دیا اس کے ذہن میں کام کیا کہ عمر سستانے کے لیے اس درخت کے نیچے آ کر لیٹے گا وہ اس درخت کے اوپر چھپ کر بیٹھ گیا اتفاق سے حضرت عمر اسی کے درخت کے نیچے آ کر لیٹے یہ اب اس انتظار میں ہے کہ ان کی آنکھ بند ہو اور میں حملہ کر دوں ان کی آنکھ لگے بند ہو میں حملہ کر دوں اتفاق سے ایک طرف سے ایک شیر نکلا ایک درندہ نکلا یہ خوش ہو گیا اس نے کہا جو کام میں نے کرنا ہے وہ شیر کر دے گا مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا میرا کام ویسے ہی ہو جائے گا خوش ہو گیا علماء نے لکھا ہے جتنی دیر تک جناب عمر سوتا رہا شیر اس کے اردہ گرد گھوم کر پہرہ دیتا رہا حضرت عمر اٹھے اس نے شیر نے سلام کیا ایک طرف کو نکل گیا اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ ارے عمر تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے اشہدو